سوبے پنجاب میں گورنر راج کی بازگشت نون لیگ اور پی ٹی آئی کی بیانات کے بعد گورنر راج کی امکانات پر بحث چل پڑی ہے گورنر راج کی سمجی جو ہے وہ بزارت داخلہ نے پیش کرنی اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دی گورنر رول کی جو ہماری شک ہے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتا چل دیں کہ گورنر رول کن حالات میں لگتا ہے اگر کسی نے یہ بے وکوفی کی کہ گورنر راج لگانی کی کوشش کی وہ گھنٹوں بھی نہیں چلے گا مو بھی کھائے گا اس سے پہلے مارک دو ازار بائیس میں تحریک ادم اعتماد لانی کی صورت میں بی ٹی آئی کی طرف سے سن میں گورنر راج لگانی کی خبریں سامنے آئی تھی پاکستان میں گورنر راج کب کہا اور کیوں لگائے گئی آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں گورنر راج دراصل کسی صوبہ کا نظام حکومت براہرہ سپاقی حکومت کے سپرد کرنے کا نام ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل دو سو بتیس دو سو تین تیس اور دو سو چونتیس میں گورنر راج کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے جن کے مطابق کسی صوبے میں امرجنسی کی صورت میں گورنر راج نافس کیا جا سکتا ہے مگر اٹاروی ترمیم کے تحت گورنر راج کے نفاس کو صوبائی اسملی کی منظوری سے مشروط کر دیا گیا جس کے بعد وفاقی حکومت کیلئے آسان نہیں کسی صوبے میں مخالف جماعت کی حکومت کا اثر ختم کرنے کیلئے گورنر راج نافس کرے ماضی میں پاکستان کے کئی صوبوں میں گورنر راج نافس کیے گئے انیس سو اٹاون سے انیس سو بہتر تک اور انیس سو بہتر سے انیس سو پچاسی کے فوجی قوانین مارشلہ کے دوران صوبوں میں گورنر راج نافس رہا جبکہ انیس سو نیننوے سے سن دو ازار دو کے گورنر راج کے دوران گورنروں کو زبردست اختیارات حاصل رہے سن میں تین مرتبہ براہ راست گورنر راج نافس رہا انیس سو اکاون سے انیس سو ترپن کے دوران میاں امینو دین اور انیس سو اٹاسی میں رحیمو دین خان نواشریب کی دوری حکومت میں حکیم محمد سعید کے قتل کے بعد اکتوبر انیس سو اٹانوے میں گورنر راج نافس کر دیا گیا پچیس پروری دو ازار نو کو اس وقت کے وزدیعظم یوسف رضا گلانی کی سفارش پر آئین کے آرٹیکل دو سو سنتیس کے تحت صدر مملکت آسپلی زرداری نے چھے باس شریف کے حکومت کے خلاف دو ماہ کیلئے گورنر راج نافس دیا تھا جس کے بعد آئین میں ترمین کی گئی تھی اور آرٹیکل دو سو باتیس کے تحت اس امر کو یقینی بنایا گیا کہ صوبائی حکومت کے مرضی کے بغیر گورنر راج نافس نہیں کیا جا سکتا بلوچستان میں جنوری دوہزار تیرہ میں اس وقت کے صدر آسپلی زرداری نے صوبائی حکومت ختم کر کے آئین کے آرٹیکل دو سو چونتیس کے تحت وہاں گورنر راج نافس کیا تھا اس کی وجہ گویٹا میں شیعہ مظاہرین کا درنا تھا جہاں پر دو خودکش حملوں میں ایک سو سے زائد افراد کی شہادت ہوئی تھی انیس سو ستر کی دہائی میں پنجاب میں زلفقارلی بٹو وزیراعظم نے پنجاب پولیس کی حرطال کو ناکام بنانے کیلئے گورنر راج لگا کر مصطفیٰ کوکر کو خصوصی اختیارات دیتا